لیکن بات ذرا سا آج بھی موضوع سے ہٹ کے چلی واپس آئیے نمرون کہا کیا بھی اتنا پیسہ آ گیا فنڈز کس کے لیے ایک آدمی کو آگ میں جلانا ہے ایک کو لیکن آ گیا تو آ گیا اب روشن کرو آگا چنانچہ اتنی سبردستان اب میں حضرت ابراہیم کا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں میں تو پورا واقعہ صرف ایک جملے کے لیے پڑھ رہا ہوں اور وہ یہ کہ جوانی میں کس کی جوانی ابراہیم کی قوم اتنی دشمن ہے ابراہیم کی کہ ساری قوم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نیکی میں حصہ لینا ہمارا پیسہ بھی دو پتہ ہے کہ تُو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اکیلا کا پی ہے اگر ہمارا ثواب کہاں جائے گا اتنی دشمن ہے گھر میں بیٹھنے والی عورتوں نے زیبراد بھی دوائے اتنی دشمن ہے اور یہی ابراہیم وہی آگے بڑھاپا آگئے اللہ نے دو بیٹے دیئے ایک بیٹھا آدھی دنیا کا حکمران دوسرا بیٹھا باقی آدھی دنیا کا حکمران باپ کتنا فخر سے چلتا مجھے آپ کے کتنے بیٹے ہیں کہ چار بیٹے ہیں کیا کرتے ہیں کہ ماشاءالکھ ڈاکٹر سرجن اور ایک گریٹ ٹوئیٹی ون کا آفیسر اور ایک مسکن فوج میں کھالا ہوتے پر اور ایک معلومہ بہت بڑا کوئی چارٹرڈی کاؤنٹینڈ یا پروفیشنل باپ چوڑا ہو جاتا ہے فخر کی بات ہو جاتی ہے ابراہیم کے دو بیٹے ایک اسماعیل حجاز اور عرب دنیا کے بادشاہ مگر بادشاہ آدھ کچھ نہیں ہے نبی ایک اسحاق فلسطین اور اس پورے علاقے کے بادشاہ اور بادشاہ کچھ نہیں ہے نبی یہ وقت ایک باپ یہ بیٹا بھی نبی وہ بیٹا بھی نبی اس سے بڑھ کے کیا چاہیے جناسے اب ابراہیم کی ایک عجیب عزت ہوگی ہر آدمی ابراہیم کو جھک کے سلام کر رہا دونوں بیٹے بادشاہ دونوں بیٹے نبی ہر آدمی آکے کہتا ہے یا نبی خدا میں تو ہمیشہ سے آپ سے محبت کرتا میں تو ہمیشہ سے آپ کا چانے والا یا نبی خدا جب لوگ آپ کے دشمن تھے اس وقت بھی میں آپ کی حمایت کرتا ساری دنیا جہاں جائے عرب دنیا میں آئیں تو یہ فلسطین میں جائیں تو وہ ہر طرف لوگ رشتے بنا رہے ہیں محبت کی باتیں کر رہے ہیں اس حضوریات کا وقت نہیں ہے ہمیشہ سے آپ کے چانے والے ابراہیم تو خیر نبی نبی علم رکھتا جو ابراہیم کے سچے چانے والے پرانے مشہور وہ آکے کہنے لگے یا نبی خدا عجیب ماجرہ ہر آدمی کہتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا چلا آرہا ایک تو وہ ہے جو اس مرد شامین چوتر ایمام سے کہا جس وقت آپ یہاں آئے تھے میں آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا لیکن اب آپ مظلومیت اور جو آپ نے تبلیغ کی آپ کا سب سے بڑا محب ہوئی یہ سمجھ میں آتا ہے یہ تو کہہ رہے ہمیشہ جیسے اخبار میں جب بھی کوئی انٹر ونٹر کا ریسلٹ آتا ہے فرد پوزیشن والا کہتا ہے میرا بچپن نے اسے خواب تا دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا ڈاکٹر بن گا ہر ایک یہی کہتا ہے کہا کہ یہ ہر ایک کہہ رہا ہے آپ کے شیعہ اگر یہ آپ کے شیعہ ہیں تو اس وقت کہا تھے جب آپ مسئیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں ابراہیم نے کس سنو پوری فیرز بتائی جائے کون شیعہ پھر دوسری فیرز کون شیعہ نہیں ہے زندگی ختم ہو جائے ایک اصول سنو جو میرے راستے پہ چل رہا ہے اور میری بہروی کر رہا ہے بس وہ میرا